امام کہیں دے جدو نماز واسکھ لوندے امام حرمی حرمین ویان دینے سمو شفوفا کم قدیمو شفوفا کم آپس دے اندر کندے تے ٹکھنے منالو ربے کی بریادی قسمیں پیرا نہ پیر کندے نہ کندہ ملان دیاں اُن اتی حدیث آنے اُن اتی حدیث آنے اللہ دینے کندے تے ٹکھنے تو ملالا ہے ارشتوں دین میں ملدے آنگا تے جنہ دے کندے تکھنے نہیں ملدے ہونا دے دیلوی نہیں یہ ملدے اے حدیث دی حکمت دے اے ہن تکویرات ہن نماز دا وکھری نیتے جنازے دی وکھری نیت میں ایدر گیا لئیے دے ادر ریب دے ٹیبے نے پنا پینڈسی پنا ویچ جا کے میں کہے یہ تھے کون آیا ہون ہے یہ تھے سانوی رابنے لیند ہے یہ تھے پہلو تھے کوئی آیا نہیں ہون ہے وہ نہ دستے آجیے تھے آفظ عبدالقادر روپنی رحمت اللہ لینہ نو کلو میٹر سیرتے کتابہ چوکیس پینڈا ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہو پوری وہ کہنے گئی سانوی ایتھے نیت وکھری ہے میں ہوں کی ہے اے دو رکات نماز دوپیرہ دو بکریاں ایک ویڑا تیرہا دی نیت سانوی وکھری ہے دو رکات نماز نیرہ جو حال اگلیدہ ہوئی میرا میں کہا پھیرتے تو ہی بکشے ہوئی ہاری نماز دی نیت وکھری نیت ہے روزہ دی نیت نہیں توہاں پڑی واپے سو من غدن ویعتو من شہر رمضان ایک من دن میں پوچھا ہے یہ نیت کتے لیاں دا میں کلندر دے لیے کلندر دے میدہ والا ہے کلندر غدن میں نے کل روزہ جرہا کھدہ نیت کل دی کرنڈے آگلے دن دی یعنی کہ روزہ پہلا نیت تجھے دی روزہ تجھا نیت تجھے تیسرے دن دی روزہ انتیہ تے نیت ہی دالے دن دی انہوں کون سمجھائے کملے آنو نیت تا تعلق زبان تے نال نہیں اگر تو آیا امام تجیج کھڑا ہے تیسری رکھا جے پچھو آیا جلدی آندھا چار کات نماز مہت دے رہی ہیں چار کے رہی ہیں دو دے پہلو ننگ گئی آنے ایک ہے دو ننگ گئی آنے دو پچھے امام دے نیت تا تعلق زبان تے نال نہیں نیت تا تعلق کی دے نالے ہی تر میرے والے ویکھو کی دے نالے دل نہ نیت کی تھی ہے دو پڑھنیاں نے تین پڑھنیاں نے چار پڑھنیاں نے ایک پڑھنیاں ان نیت چکی تھی اللہ اکبر رفعیت این کی تھی ہے پھر اختلاف کرتا ہے وہ ابھی مکھیاں چل دے لیں ہاں دے لیں کہ نہیں مولانا کاری بنیامین صاحب کہہ رہے تھے اوہی قرآن چکدہ ہے اوہی قرآن چکدہ ہے میں دے کلب کلب کے مر رہے ہیں میرے سامنے سے کہے قرآن نہیں آئی تک چکے میں آئی قرآن چک چکے پھڑ پھڑ کے مسجد ور کے ممبر سے چڑھ کے کیا لوگو میرے نبی نے اپنی زندگی چیک رکت نہیں رفعیت دین کرن تو بغیر نہیں پہلی میں کیا ہے بلکہ ننکانے دے کول پینڈے ویڈیو کو مل جائے گی اوہی قرآن پھڑ کے کیا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں اوہی سر تے قرآن رکھیا وہ پڑا کرے میں اٹھے رکھا میں کیا قرآن رکھے تم کہہ دے نبی نے ایک نماز رفعی دین کرن تو بغیر پڑی یا قرآن تیرے سے وہ پڑا کر دا رہے میں اٹھے رکھ دا رہے ہیں نس گیا قرآن تا حلف نہیں دے سکیا اس زمین تی ترتی تے اگر قرآن تا حلف دے سکتا ہے صرف مسلک کے لئے حدیث تا خطیب دے سکتا ہے کیا ہوں ہوتی وجہ ہے وہ فقہ حنفی بنی زمین تے مالکی بنی زمین تے حملی بنی شافی بنی زمین تے اور تیری فقہ زمین تے بنی سانڈہ دستور منشور عرش بریتے بنے ہیں تیرا مسلک زمین تے میرا مسلک عرش بریتے مولانا تا اللہ بندی آلوی ہے دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم دین نے خطیب نے اللہ انہاں دیف آلوی فرمائے انہاں گل بڑی چنگی کہی ہے انہاں کیا دیوبندی عدن نے جدونا دیوبند شہر ہی لیا چا بریلوی عدن نے جدونا بریلی شہر ہی لیا چا اہلِ عدیث عدن نے جدونا قرآن حدیث ہے انہاں گل کئی اپنی تقریچ کلپ موجود ہے میرے مسلک دی حقانیت ہے آئیے رفعیدین میرے پیغمبر دی سنت پہنے چھ سو عدیث ہے رفعیدین کرندی کنی ہاں اچھی بولو کنی دو چار پانج نہیں جے پہنے چھ سو سادے چار سو عدیث مولانا صادق سیال کوٹی رحمہ اللہ نے صلاحة الرسول لکھی اوہ دے اندر نقل کیتی ہے پہنے چھ سو عدیث مولانا خالدگر جاکی نے کتاب لکھی ہے رفعیدین تے انہاں پہنے چھ سو عدیث لکھی ہے اور مزیدی بات ہے حدیث آجینیاں رفعیدین کرندی ہاں نے شروع کر دیا ایک حدیث بھی ضعیف نہیں نا کرندی حدیث دے زخیرے چھ سہی سندنا ایک بھی سہی نہیں آئیے کچھ جبوترہ کے نماز پڑھ دے سنے اس واسطے کے آز ہی کہ تسیرا فلیہ دین کرے آگ کرو کچھان جبوترہ کے میں کچھ جبوترہ کھنا لیے دیس وخاؤ وخاؤ اپنے علی مسید تھوڑے ناری جیسری لازے ہیں اور ناری تھوڑے تیرہ سورنگے بزار چے جلسہ زیمہ اٹھے بھی یہ گل گئی ایک مولی صاحب اٹھے کہنے لگے میں وخاؤں گا میں کہا تُو وخائیں آئی تو بعد میں تیرا یہ نہ وخائیں تھے تُو میرا وہ گلتی سمجھ آ رہی جے ٹکرا ماریاں انہیں چار کمی نے نہ کسے بھی نہ وخائی وخانی کی تو دی وہ مولوی انہیں نیس ہویا ہے پتا کرو پیرہ سورنگ جو جا گیا تھوڑے ناری ہے ایک کچھا جبوتا رکھنا لیا دی اسے اٹھا چونٹے جڈا باغل پور ہے وہ بول دے نہیں وہ سمجھ آ رہی جے کوئی نہ اٹھا چونٹے جو میں بلینو آکھو اٹھے ایک گین لگا جی نبی پا نے فرمایا سی شریر کوڑے دیا دمانی طرح ہاتھ نہ ہلا ہو فٹ کر دے کتے رفل یہ دیمتے والا دے دے صحیح مسلم دا جاؤ میرا چیلنجے کوئی مائی دا لال جابر بن سمرادیا دو حدیث آنے ایک مختصر ہے اگلی حدیث بے بتفصیل ہے حضرت امام نوی رحمہ اللہ نے انہو باب السلام چاندہ ہے جدو سے آبا سلام پھیر دے سنہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ دے کھوڑے دی دم اہوے ہل دیئے رفل یہ دین اہوے کری دیئے جیڑا مولوی یہ صحیح تو ترکے رفل یہ دین ثابت کر دے میں اس مولوی نے ایک پننچ بٹھا کے وہ جے وزن تے براپر تے طول کے نوٹ نہ دیا مسئلہ کے لئے ہی چھڑ دیا ہوئی آئے دے صحیح کیوے دے کامگار دے اے جی مکھیاں چاہ دیں میں کیا ہوں ظالمہ اس نبی دی پاک سنت ہے جیدے بدن تے رب نے گندی مکھی بین ان جتیوں نے چلنے کی تو پہلو یہ تے ثابت کرو نبی دے جسم تے گندی مکھی بیٹھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال عمر تیرا اشاد بارش کی خیال سونیا تھوڑا نکاح اشانہ کی نہیں کی تے فرمایا ہوتے اللہ نے کی تے سونے آئے تے قدی نہیں ہو سکتا تو ہی پاک ہو بیوین پاک ہو اے تے دجی گال جیس رب نے حضرت عمر رضی اللہ نے جیس رب نے تیرے بدن تے آئی تک گندی مکھی نہیں بین دیتی ہو تیرے بستر تے گندی عورت آن دائے گا کیا ہوں نبی دی سنت نمزاہ کر دے ہو کیا ہوں نبی دی احادیث تائن کار کر دے ہو عمل کرنواستے قدیس ہی کافی ہے بخاری چھ پانچ عدیث آنے مسلم چھے عدیث آنے رفول یہ دیان کرن دیا باقی عدیث آنے ایک پاسے رہن دے مسلم بخاری تے اندر میں تے نو گیارہ عدیث آنے سیانے نا کرن دی ایک پیش کر نا کرن دی فی حدیث دے ایوچ ایک لکھر بیائی نام میں دیا گا ذاتی جیر جو بخاری مسلم چھا پیش کر کیوں لوگ انہوں اس باسے پایا ہے پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نماز کیوں نہیں پڑھن دے دے آؤ سنن القبرہ للوحکی جل دون صفہ بتر ہون میں تھا نتا چکنے دے آمینہ دے لال تک پچان لگا حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابی نے کبائر تابی جنہ نے سیاہ بادہ زمانہ پایا ہے نماز نہیں تل لگے ارکو جان لگے ارکو توٹ کے رفول یہ دین کر دینے پوچھا تسیہ رفول یہ دین کی تھولے ہیے آن دین میں اپنے استاد ابو نمان الفضل دے کولو لہیے وی تابی ابو نمان وی نماز نہیں تل لگے ارکو جان لگے ارکو توٹ کے رفول یہ دین کر دینے پوچھا ابو نمان نتوسہ کی تے کولئی ہے رفول یہ دین کہن لگے میں اپنے استاد حماد بن زید کولو لہیے حماد بن زیدو جنہ ساتھ سے اعباد کولو ہی لما حصر کیتا ہے احماد بن زید وی نماز نیتا لگے ارکو جان لگے ارکو توٹ کے رفل یہ دین کر دینے پوچھے احماد بن زید توسی رفل یہ دین کی تو لئی ہے اندر میں اپنے استاد ایوب سختیانی کو لئی ہے ایوب سختیانی وی نماز نیتا لگے ارکو جان لگے ارکو توٹ کے رفل یہ دین کر دینے ایوب سختیانی نے پوچھے توسی رفل یہ دین کی تو لئی ہے اندر میں اپنے استاد عطا بن عبیر باہ کو لئی ہے اور باول پوریو اتا بن عبی رباع قانے جنہیں متعلق امام ابو حنیفہ فرما دے نے مار رہی تو مصرہ ہو ایدی مصر کائنا چبندہ کوئی نہیں اتا بن عبی رباع قانے جنہیں رحمت پرنا لے تھلے بہ کے پوری زندگی عدیث بڑھائی ہے اتا بن عبی رباع امام ابو حنیفہ دے استاد نے اتا بن عبی رباع قانے جنہیں پوری زندگی ایک رکت میرا فلی دیر کرن تو بغیر نہیں پڑی عطا بن عبی ربا کا انہیں جنا دی دو سو سے آبانہ ملاقات ثابت ہے عطا بن عبی ربا نماز نہیںتا لگے ارقو جان لگے ارکو توٹ کے رفل یدائن کر دینے عطا نو پوچھا توسی رفل یدائن کی تو لئیے آن دینے میں اپنے حضرت عبداللہ بن زبیر کولو لئی ابو بکر دنوا سے کولو ابو عبداللہ بن زبیر نو پوچھا تو رفل یدائن کی تو لئیے آن دینے میں اپنے نانے ابو بکر صدی کو لئیے نانے نو پوچھ دے رہے نانا جی تسی رفل یدین کی تو لئی ہے ہاں دنے پتر سل لئی تو خلف رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ او میرے آپ پترہ میں سفر حضر جنبی دینار رہا نبی علیہ السلام کانا کانا یرفہو کانا جرائے دے اندر استمراری دمانا پایا جاند ہے ربی گرامر دیرونا ہمیشہ کی دمانا پایا جاند ہے ابو بکران دینے میں پتر ہمیشہ نبی نو رفل یدین کر دیا اپنیاں اکھانا ویکھے ہیں تے میں رفل یدین آمینہ دے لال کنو لئی ہے کو سمجھا ہونڈے ہی جے کوئی نہ حضرت اقبہ بن عمر مجمع اوز زوائد ادھے راویوی سکھانے رجالوہو سکھا تو راوی سکھانے اگر حدیث ضعیف ہوئے رب کبریادی قسم کھا کے کہیں نہ کوئی مولوی اجری حدیث سنن القبرادی میں سنائیے انو ضعیف کر دے میں اس مولوی نو مو منگی آئی نام دے آنگا اگر حدیث سکھے باندے پھر نبی دی سنت عمل کر لے میں تنو اے اگل کمانگا منو ترکلو کوئی دوستہ لالچ نہیں آئیے میں آگے چلان حضرت اقبہ بن عمر اے وی رویہ جڑی جے مجمع اوز زوائد دے اندرے اے دے وی راوی سکھانے اقبہ بن عمران دینے مرفوع حدیث ہے جرہ بندہ ایک دفعہ رفول یدین کر دے اللہ او دے نام اے مالچ دس نیکیاں درج کر دیں دے جرہ فرض نے پنجا نماز آن دے فرض آنگیاں چار سو وی نیکیاں بندیاں نے رفول یدین کرن دیا سنت نفل کڑ گئے ایک کیوں بندیاں نے چار سو وی نیکیاں پیغمبر دی سنت عمل کرن دین وجاتوں حضرت عبداللہ بن عمر اور بندے نو کئی کرنیاں مار دے سن جڑا رفول یدین نے اسی کر دا ہمتے نے نماز دی زینت رفول یدین نماز دی زینت رفول اگلے دن تحر القادری صاحب نے کیا ہے یہ حضرت ابو بکر بھی رفول یدین کر دے سن عمر بھی عثمان بھی سارے امام ترمزی امام بخاری امام مسلم ساتھ سب رفو ہمارے گوثلہ دوانہ ساڑے پیر عبدالقادر چلانی وی رفول یدین کر دے سن میں رفول یدین کیوں نہیں کر دا میں ہنفی یا میں کی یا مولانا آمد علی لہوری گدرے نے تیوبندیاں دے بہت بڑے عالم دین انہ دی بیٹی دا ریستہ مولانا عبدالمجی صدروی نے نال ہوئے آئے لے دی سن بیٹی مل نماز سے آئی پتر سنا عبدالمجی صدروی کیسا انسان ہے اببا جی بڑھانے کے تحجت گزارے لیکن میں جدا نہیں گئی ہم انہوں اندہ رفول یدین کر کے نماز پڑھ میں بابا آمد علی لہوری فرمان لگے پتر ایک اڑی گسے آلی گال لے ایک نبی دی سنت عمل ہوئے گا دجا خاندی تا توئے گی سواب دورہ ملے گا انہیں کہا اببا جی تس ہی نہیں کر دے پتر جدو میں کارچہ تحجت پڑھنا میں وی رفول یہ دیان کر کے پڑھنا وہاں وہ بول دے نہیں ہسی آتھ سینے تھے بننے نے ایدھر میرے آلوے کو ایتھے بننے نے میرے پیگمبر نماز حضرت وائل بن حجر یمن دا شہزاد ہے نو ہجری جی مسلمان ہوئے دس ہجری دے اینڈ تے پھر مدینے آئے سردیاں دا سخت موسم سی وائل بن حجران دے میں سردیاں چے چادران دے تھلے ہوں دی اسے آبانو رفول یہ دین کر دے اپنیاں اکانہ بے کے ہے حضرت امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ہے جزے رفول یہ دین پہ ترتالی حدیثہ لے کے آئے تے اینڈ تے امام بخاری کی لکھ دے نے چھے لکھ حدیث دے آفستان امام بخاری چھے لکھ دے وچھو ساتہ دار پائنسو تریٹھ حدیثہ صحیح بخاری چنکل کیتی ہیں نے سولہ سال دار سال آکے بخاری مکمل کیتی ہے ہر حدیث تو پہلے استخارہ کیتا ہے انہاں نے جزے رفول یہ دین اگے جا کے انہاں نے سارے صحابہ رفول یہ دین کر کے نماز پڑھ دے رہے آخری صحابہ ابو طفیل عمر بن واصلہ ایک سو داس اجریف ہو تو ہے نبی دی وفات تو بعد اس صحابہ بین نڈے نوے سال زندہ رہے ہیں حضرت عطا بن عبی ربان دے رہے ہیں میں آخر تک کہ نوے رفول یہ دین کر کے نماز پڑھ دیاں بھیکیا منصوب کا دو اگر ایک سار نہیں جریف کھاؤ اے وائل بن اجران دے رہے ہیں میں جگہ آنے پیر دے نال کھرا ہوں آپ نے سجاد تو تے خبہ تھے لے دو میں آت کی تے بنے اور بولو صدر دا مانا کی باغل پور دا صدر چوک نہیں یہ ایدھر میرے الوے کو صدر سینہ ہے اے ایدھر میرے الوے ہی تھے مولانا عبداللہ ناصر رحمانی آفیض اللہ فرمان دے انہیں اے جریئے نا تو نہیں تو تھلے اے تھے پشاب دی تھے لیے اور ظالمہ تو تھے لی گنگی دے ات بند بندہ بندے کو معافی مانگ دا ات کی تے بند اور بندے کو معافی مانگ دا بندہ ات کی تے بند ایدھے دیو بندی عبریلیو ایدھے ایدھے کدھی کے بندے نوے کیوں نہیں ایدھے ات بندے معافی انہیں لا اچھتر رہنا ایک چبلے گناہ کرنا تجھا واگے باڑھر کے آتھ بنان دے اوہ جے بندے نوے تو نہیں تے آتھ بنا کہ معافی مانگ دی وارانی کھان دی منوے دسو رحمان نوے کی میں وارا کھان دی جیدہ ٹیڈے نا آئی تھے اوہ تو نہیں تو تھلے بن کے وخائے میں پاہیئے تی کو دار پیہ لیا گی دے ہاں تو میاں صاحب تو ہی دی دار دے ہوگے نا جیدہ بڑھے ٹیڈے ڈالا تو نہیں تو تھلے بنے تو ساڑا ٹیڈے جی تھے مردی ٹوڑ جے اہاں ٹکا آ کے سینے دے بننے اوہ بولتے رہی حضرت عمر نے جدو آخری نماز پڑھا ہی ہے اب وہ لو لو نے کھنجر مارے اچھے کھنجر رہی تھے نافچ مارے نے نافچ سارے دیوبندی انفیاں دنے نافچ وجہ نے میرا ایک کوئی سوال ہے اگر عمر نے ہتھ نافتے بننے سنات زخمی کیوں نہیں ہوئے بولو ایڈی ٹیکنیکل تیڈا بڑا سو آجے مولوی مرجے کا جواب نہیں ہونا ایسان دا جی تو نہیں پیچھے بھی ہوں دے مولوی نو چیک منلمیاں پا کے چیک کرو دی پیچھے بے کے اگے بے خوکو گالتی سمجھا انڈے ہی جے کوئی نہ خوکو سمجھا انڈے ہی جے کوئی نہ آئیے ایدھر میرے الوے کو ہاتھ سینے تھے لا صلات علی منلم یا قراب فاتحہ تلکتاب کوئی نماز نہیں چھتے اندر صورت فاتحہ بولو بولو نہ پڑی جائے آندا جی ساڑا رہا ہے امام دا پہ امام دے پچھے بکھاؤ کہ جے میں امام دے پچھے بکھا دیں پھر پڑھ لوگے نا کنزل امال کتاب السلات باب القرآ ایک کنزل امال لکھنا لا کٹر حنفی ہے اگلی گالے ہوئی جے حنفی ہے اندر لا صلات علی منلم یا قراب فاتحہ تلکتاب خلف الامام اس بندے دی نماز نہیں چھتے جرا امام دے پچھے صورت فاتحہ نہیں پڑھ دا ایک خلف الامام دے لفظ نے بارہ سندہ نام دے نے بارہ دیا بارہ سندہ جید نے ایک بھی ضعیف نہیں اگیا یہ حضرت ابادہ بن سامتان دے نے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلح خلف الامامی فل یک را بھی فاتحہ تلکتاب جرا بندہ امام دے پچھے نماز پڑھ دا فل یک را آقا فرما دے نون چاہی دے صورت فاتحہ پڑھے سن نبی دعجے نبی نے فجر دی نماز پڑھائی آقا دے کرات بوجل ہو گئی آقا فرما دے نے سے آقی پڑھ دے سو لرسول جو تسی پڑھ دے سو اسی پڑھنے تھا فرمایا آج تو بات سوائے فاتحہ تو تساں کوج نہیں پڑھنا صرف میرے پچھے صورت فاتحہ پڑھنی ہے دس سے آبائے صدیس دے راوی نے آقا فرما دے نے بو رہ رہا ہیا خداجون 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 او نماز ناکسی 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 جدے اندر صورت فاتحہ نہیں پڑھی جاندی حافظ محمد گندلوی رہی ماہ اللہ گزرے نے اونا صورت فاتحہ دے کتاب لکھی وہ خداج دا مانا لکھ دے نے اوٹھنی دے تین مہینے دے بچے نوہر بھی جی خداج کیا جاندہ ہے جس طرح اوٹھنی دا تین مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں اس طرح او نماز بھی کسے کم دی نہیں جدے اندر صورت فاتحہ نہ پڑھی جائے آئیے ذرا غور کیجئے ایک کام دا جی شیخ القرآن منوکیڑے ویلے یاد آئے مولا محمد حسین شیخ پوری اللہ اونا دی کبر تے کروڑا رحم دا وہاں دنے ایک بندہ چوٹھی منزل تے نہیں دا او چوٹھی تے تھلے آنگے ایک بندہ بیل دے دا اوٹھو تھلے اتر کے ہوندہ دروازہ ہاں بھائی یہ بیل کیوں دیتی ہے کدھر ہیں کدھے نہیں بیل کیوں دیتی ہے ایسی کالدی سمجھ آ رہی جی ایسی وہاں دا جا دفع ہو چھتر نہ کھائی ہونا چوٹھی منزل تو پوڑیاں لے کے تھلے ہونا کدھوں سوکھا کم وہ پھر تاں جا رہا ہے اور کی تکلیف ہی کیوں بیل اوہ جی ویسی بیل کیوں دینا ہے ویسی کام کوئی ہے کوئی نہیں بندہ نماز پر نماز سے ہوندہ ہے وضو کردہ ہے دکان بند کردہ ہے صبح آنا کلہ پردہ ہے تے بیل دے دیندہ ہے تے رابہ تھلے آنکے اندھنے کدھر آئے ہیں کدھے بھی نہیں کی لینا ہے ویسی بابا جی آنڈے نے پھر چھنکنا لینا ہے کوگال نہیں سمجھائی سے آفر تو کی لینا ہے کی لینا ہے اے میں ویسے ہی آیا ایک مثال اور دے دے دن آن دے دن بندہ بیوی نو آکھے دال پکا دی میں آنا ہے وہ بی بی جیڑی ہے وہ ادرک پان دی ہے لسر پان دی ہے حلدی پان دی ہے ہریہاں میرچا پان دی ہے کالیاں پان دی ہے مسالے پان دی ہے سارا دال پان دی نہیں وہ خامدہ ہے دال لے آوائی اوپے اللہ پر کے پانی دا کے رکھ دی جنہوں نے برکی ماری بیچ دال کوئی نہیں دال نہیں ہو پائی ہاں ہاں میں دے پول گئی ہیں کائنات دے سارے مسالے پا دے جب تک دال نہیں پائیں گا ہاڈی مکمل دنیا دیا ساریاں تصویریاں دعاں نماز چھ پڑھ لیں جب تک فاتحہ نہیں پڑھیں گا نماز مکمل نہیں ہوڑی اے اس اٹھا مسئلہ کی آسان صبحانک اللہ پڑھی انہیں اٹھو پوچھا کدھر آئے ہوئے تو ہی آہاں کیا الحمدللہ رب العالمین انہیں کیا حامیدانی عبدی حامیدانی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کیا آہاں کیا الرحمن الرحیم انہیں کیا سنالیہ عبدی آسان کیا مالکی امید دین انہیں کیا مجدنی عبدی جنماز چھ سورت فاتحہ نہیں پڑھیں گا وہ دی بزرگی حمد سناکی میں بیان ہوئے گی بولیے وہ جے فاتحہ پڑھنی نہیں مسیطے لین کی ہوں دے ہوئے یہ دا جواب تے ذرا دے ہو بکھی تو مسیطے کی لینہ ہوں دے ہو یہ سورت الفاتحہ پتہ کیا جیڑا بندہ نماز چھ سورت فاتحہ پڑھیں وہ دے موچ آگ آن دینے کے نہیں وہ بولو دے صحیح آرہا آن دینے نا دے فاتحہ کیے ام القرآن فاتحہ دے چودہ نا امام بیزاوی نے تفسیر بیزاوی چھ لکھے نے ام القرآن قرآن العظیم سب مسانی سورت شافی ہے سورت القافی ہے سورت دم چودہ نا لکھے نے امام بیزاوی نے انہوں ام القرآن کیوں کیا آج اندہ ہے دے چوت پورا قرآن جنہیں اللہ نے بنایا ہے سورت شفاوی ہے یہ پڑھ کے دم کرو اللہ شفاہ آتا کر دیں دے یہ میں حضرت ابو سعید خودری نے ایک سردار سی انہوں ٹھوان وڈ گیا پہلے انہوں کیا روٹی دے اسے ابوانے انہوں نہ دی تھی مرگے ٹھوان وڈ گیا کہنے کے سردار مار چلا جی دم کرو ابو سعید خودریان دے دسو کنیا بکرییاں دے ہوئے روٹی تو ہاں نہیں سنکھوائی وہ کہنے کے چالی بکرییاں دے آنگے چالی انہوں نے کہا چالی لیا ہو یہ حضرت ابو سعید خودریان فاتحہ پر کے دم کی تا ٹھوئے دا زہر ختم ہو گیا چالی لیا ہو چالی وہ بول دے نہیں ہو تو ہاں بھی مولوی مسیطان جی رکھے نا تو ہی بھی اندھی اللہ کر کے لوے لیلن دا مولوی لب ان مسلح دکھلا رو با جی باری جرنک شرو صحیح گل جی وادیاں دا خدمت کرنا موت جی علامہ دی مسیطان دے پیسے لائی جاندے نے تڑھاتا تو جیدی وجہ تو مسیط آباد ہو نہیں ہے یہ آباد ہے انہوں کچھ نہیں دے دے تو جی واقعہ انہوں نے انہیں تنخواہ چاہی دی مطالبہ کرے دا ہی مولوی مطالبہ کر دے انہیں پہچ چاہی دے مطالبہ جی سیابید دم کر کے چالی بکریاں لے سکتا ہے مولوی پورا مینہ نماز پڑھا کے کوئی لڑے پنجی تیز آر دے تکیق ہو گیا ہے یہ دیا کے لیا فیکٹلیاں چلنڈیاں جی یہ نہ سمجھائیں منہ مولوی ساکھنے آنکھے ہیں میاں عبد الرشید ویسے ہی ولی آدمی ہیں پرانا یار ہے میرا پرانا میاں عبد الرشید ہے پرانا یار وہ دو میری اٹھان سی جتو اتھے جلسہ ہوں دا کاری یہ خوب تھے میں انہیں انہیں ہوں کیوں جی میاں صاحب اللہ اکبر اللہ انہ دے بزرگانی کبرنو جنت دا بگیشہ بنائے نیک آدمی سن میں بات کر رہے ہاں دیکھو نا صورت فاتحہ ہی نماز ہے اگے کی پڑے ہے والا زوالین اگے کی آن دے ہو اوچی بولو آمین منو کے لے میرے دادا جی یاد آئے دادا جی محمد حسین او ندن آسی تے میرے پر دادا جی بابا جی خیردین زیلدار سن ویاں بھائیاں پنڈا دیو دو چودر سی زیلدار کیا جاندہ ہی زیلدار ہی نظام سی تے بڑے تڑھ لے دے معاہد سن جو میں میں نہیں بڑا سخت منو وابی پہلو سمجھا دے نے کمرے جی با آگے پہ نرم تقریر کریں اے تھے انہیں گو وابی نہیں تھوڑے جی وابی نہیں پس روی صاحب سخت نہ کرے آجے میں کہا پہلو منو سمجھایا کرو میرے جی سختی اس واسطے میں میرے خورچ مسئلہ کہلے دیسے رچے ہے میں اس تقریر نو تقریر ہی سمجھنے دا جیتے مسئلہ کہل دیسے دیا میرے خون جی رچے ہے مسئلہ کہل دیسے دادا جی او دو نا جنجا براتا جانی ہے سن انتے شادی یا علبان گے نے ایک ایک دن چا کہی کہ جنجا جنجا جنی ہے تو گھنڈے ہی آنے براتا ہوں او دو براتا جانی ہے تے رات رہی دیا ہوں دیا سن دو دو تین دن دن رہنا چٹے چول دیسی کھانڈ دیسی کے ہو ایک خوراہ کو نہیں سی انتے برہرر آگیا اولو دا پٹھانے قومی برہرر بنائی ہے چالیا دینا اتحار گیا کھالے بھی یہ دینا اتحار بول دے نہیں ان خوراکہ میں یہ اس کی سمجھے تاہیا شوگر ود گئی ہے بلیڈ پریشر ود گیا ہے ہر بندہ دجا تیجا شوگر دا مریض ہے خوراکہ جوے میں دیا او دادا جی گئے مسجد چنمال پڑھن تے او مولوی نے کیا ماشاءاللہ کوئی پینڈ ایسا نہیں تبلیغ دی برکت ہے آج تو بھی پنجی سال پچھے ٹوڑ جو باول پرچکنیا مسیطان سنہا ہونوے کو کنیا نے یہ تبلیغ دی برکت ہے اتھو آڈے علامات دن رات سرکانے اتے رہی دے رہے تو ہی ستے ہون دے ہی سرکانے اتے ہون دے جتو دنے نہیں ننگ نا کوئی ہو تو رات یہ نہ سمجھا کرو گے اہی بڑے شوک نا سفرکار میں ہے اب پیچھے جو میں احمد پر شرکیہ تقریق کر کے رات میں ملتان ستاکھ لے دن اسلام آباد جلسہ سی گالدی سمجھ آ رہی یہ یعنی ایتھیک پروگرامیں کل میرا گجنہ آ لے رات تو رات ہی تو کر پہنچنا ہے تو ہاں سو جانا ہے میں سفر کرنا ہے او دوں رات آنی دیا تھا بابا جی گئے دادا جی میرے اللہ اونا دی کبر میں جنت دا بگیشہ بنائے اونا گئے تھے مولوی نے کہا دادا یہ پیچھے اچھی گیا آمین تو ہاں پتا ہے پہلے دور چا جیڑی مسیدیں بابی نماز پڑھ دا سی نا انہوں انہوں نے مسید تو ہوگے بھی جاہا ہے صحیح گا لے جی تو یہ سمجھنا نا نا آمین کہ انہوں جفہ مار کے مسیدوں باہر رکھتا ہوں ایک میں تو انہوں صحیح واقعہ سنانا ساڑھے پینڈ نا پینڈے وہ تھے نا انہوں نے پیار نال ملائے انہوں نے پراہ کر لیا انہوں نے پیار نال ملائے انہوں نے پراہ کر لیا انہوں نے نال ملائے وہ کانڈ ہی چھوٹی ہو کانڈ ٹاپکے دجھے پاسے ہو گیا کہ انہوں نے کہا آفیر ہونا یہ سرہ ہی نا دادا جی نے آمین کیا مولوی نے بڑی مشکل نا نماز مکمل کی تھی سلام پھیر کہ انہوں نے نہیں کہ اللہ اکبر استغفراللہ انہوں نے کہا کہنا سور دادا جی انہوں نے مولی صاحب کیا ہے آمین کینے آنکھ یہ کہنا سور وہ دادا میں رکھا لیا کہا مولی صاحب میں ہی کہی ہے تسری نہیں آمین آنکھ اے اولیاء نے آئے تسری چھوٹے سور اہی بڑے سور رہے آمین آئے انہوں نے کہا تسری چھوٹے سور پھیر اے ایک بندے انہوں نے آمین آئے آندہ جی بالکل آنکھ اے اولیاء آنکھ تسری کینیا نماز آنکھ چوچی آندھے ہو پنجا جے کنی آجے تینہ جے ماشاءاللہ تینہ جو چی دھو چاہوڑی تو میں کہا تو ہاوڑی آنا ہندہ جی ہاوڑی آنا ہچی نہیں آنا میں کہا فاتحہ پڑھنا ہے آنا نہیں تو میں کہا پھر آمین کرے پہ لے آنا آہ کو منو بھی تے سمجھا آنا تو بلد زوالی کہنا ہے تے آمین کہنا ہے اور بولو صحیح مسلم جے آقا فرمان دے آمین دے اچھی آکو تو ہاڑی آمین فرشتے آنی آمین نہ مل جائے گوفیرہ لہو ما تقدم من زمبی اللہ تو ہاڑی زندگی تے پہلے سگیرہ کنا معاف کرتے ہوئے گا تو ہاڑی آمین فرشتے آنی آمین انہینا مدلو ہے سمان دے فرشتے بھی اچھی آمین انہینا بھی وابینے ڈکو انہینا نہیں جاگے آمین اچھی کہیں دے انہوں نے کہا رکوچ رکوچ گیا اللہ اکبر سبحانہ ربی اللہ عظیم سبحانہ اٹھے آ سمی اللہ لی من حمیدہ پھر کی پڑھ دے ہو ربنا ولک الحمد حمدن کسیران طیبا مبارکا فی پڑھنے آ نا پڑھنے آ آئیے صحیح بخاری جیک سے ابھی پیچھو آیا کالی کالی تیزی تیزی آیا آنکہ نماز نہ مل دے جدو نماز نہ مل دے تے نبی علی سائنو چڑے آسی ساد پھولے آ دی آکا نے کہا سمی اللہ لی من حمیدہ کسیران ساتھ چڑے آ آواز نکل گئی آقا سلام پھر ہی نماز میں ڈر گیا میں چپکا رہا پھر اللہ رسول ڈانٹن کے میرے کو اچھی پڑے گئے فرمایا کہون سی اللہ رسول میں پڑے فرمایا جدو تو اکلمے پڑھنا سے میں اپنی آنکھ کھانا ویکھے آیا آسمان تو تیاں تو اٹھے چالیاں دے اندر میں انتالی فریشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے ان اکلمے آندا سواب لکھا نہا ہے سن آج وی اوندے نے پر اوندے وابیاں دی میں سیتے دجے پاسے در کوتو سدھے بھی نہیں اٹھا سہی دے چھے وہ تے نماز پھڑا آنے تو ان ویدے نہیں ہے رمزان دے ویج ساٹھ یہ آٹھ مکمل نہیں ہوں دی وی پڑھ کے بھی کرو کر ہی اپنے اندے او نا اپنا تارک جمیل رحمت اللہ تارک جمیل جنہیں اپنے مدید آگلے دن کولوی کیتا ہے ساری زندگی تبلیغ کر دیا مر گیا تھے اندہ میرے مدید کولنے میں کہا انتے نمکی آنکھا وہ اندہ ہمارا ایک بزرگ تھا ہزار ہزار نفل پڑتا تھا میں کہا بزرگ ہی کے ڈونکی پمسی جڑا ہزار پڑتا سی ہے تو گل کرنا پھر چھوٹ مارنا ہے کو تھوڑا جا کٹالو چھوٹ شو مارنا ہے تھوڑا جا کٹالو یار ہزار نفل پڑنا کوئی خالا جی روانے ایک رات دے بیچ لاکھ دفعہ درو شریف لاکھ دفعہ درو شریف ایک دن چھوٹ کو چھوٹا نہیں بس سنکی کہیے تھے نو بس میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرا سبر ہی ہے آئیے ذرا غور کیجئے آج بھی انتالی فرشتے ہوں دے کتے نے اہل حدیث دی مسجد سادا کوئی بچا کوئی بڑا کوئی جوان کوئی میری پہن کوئی میری ماں ایسی نہیں جڑی ربنا ولک الحمد حمدن کسیرن طیبن مبارک انفین پڑے ایک انفین دا ہے توانا انتالی فرشتے تھے انتالی فرشتے اتر دے نہیں میں کیا کم لے آ میں انتالی فرشتے آسمان تو اتر دے اپنیاں اکھا نہ ویخ لا منو فرشتے ویخ کے ویئے نہ یقین نہیں جنا محمد دی زبان تھے یقین کیوں کہ سارا جہان گلت ہو سکتا ہے محمد دی زبان ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلغ ساجدائی نہیں ساڑھے جانے یا سبان ربیہ ساڑھے درمیان ہمچے دعا پڑھے آگرے اللہ و دیری زگدی کمی نو دور کرتے ہیں اللہ و دیری زبان پھر اتائیات بہینے ہیں اتائیات پڑھنے ہیں دعا پڑھنے ہیں سلام پھر دینے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ میں کلمہ ہی پڑھنا ہے جلی پانا ہے کلمہ تے عمل بھی کرے آگر ہے کلمہ پڑھی جانا ہے کبران پوجی جانا ہے کلمہ پڑھی جانا ہے کبران دا گسل دہی جانا ہے کلمہ پڑھی جانا ہے کبران تواف کری جانا ہے کلمہ پڑھی جانا ہے دے گاں دہی جانا ہے بکرے دہی جانا ہے چھترے دہی جانا ہے اچھاڑے پائی جانا ہے جا کے پیسے بھی گلے آج پائی جانا ہے عرص میلے کر کلمہ ہی پڑھی جانا ہے یہ کلمہ پڑھنا اڈا سو کھا سی تے ابو جال فرینڈ سیٹھتے ہوں دا وہ بول دے نہیں لا اے لا دے آکھن کارن اور اے لا نا کوئی اللہ دے آکھن کارن ایک سہی کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی کلمہ پڑھ کے کبران پوجیں تیرا بھیڑا گرک الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبْتَقِينِ وَسَّلَاةُ وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ وَلَا عَبَادِ مُسْحَلِينَ اللہم اصَّلِي عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحْمَدِ وَعَلَى مِنَّكَ حَمِيتٌ مَجِيدٌ اللہم بارک عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى مُحَمَّدِ كَمَا بارک عَلَى إِبْرَحِيم وَعَلَى إِبْرَحِيم کوئی رقی دے دی سلاح ہو یہ پھر رہ لے دی سوندہ اعلان کر دے واللہ اس پر ہاں جی وَسِقَ الَّذِينَتَ قَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّتِ زُمَرَاءَ حَتَّى اِزَاجَا ہُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَكَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فدخلوہ خالدی وقال الحمدللہ اللذی صدقنا وعدہ وعورسن الارزن تبو امین الجنت حیث نشاہ فنعم عجر العامل وطر الملائک تحافین من حول الارش یسبیون بحمد ربهم وقزی بینہم بالحق وقیل الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ولائک متقین والصلاة والسلام وعلا عباد مسئلین کوئی یقوب نامی ناصر یقوب صاحب دس سال ہوگی نے سعودیہ نے کسی مسلح فسین اللہ یہ نہ دی مسلح نوال فرمائے یہ نہ دی پریشانی نوسان جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد نصیر فرمائے